مرکار فرما گئے تھے جو انگشت سبابہ سے جناب عابد ناصر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لے آئے میرے مولا ان کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائے اے میں آندے ویس ہو تھا با آندے ویس ہو میں گل ڈکی بیٹھا کر مانے ہو انگشت سبابہ یعنی یہ چھوٹی انگلی اب علامہ ناصر کا جملہ سننے فرما گئے تھے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں جو دس لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں تاریخ حرب و ضرب کا ہر جنگ جو جس کے قدموں کی دھمک سن کے لرزنا شروع کر دے اسے غازی کہتے ہیں اور یہی عباس جس سے جنگ لڑنے کے آداب سیکھے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں پرشانت نیجے ہو گئے فرما مسلم ہیں چاند چاند کا حالہ ہیں ان کے لال نہایت نازک ترین مضمون ہے بقایہ پانچ منٹ کی نوکری ہے چھے لائنے پڑنی ہیں تین منٹ کا مسائب راضی رہیے گا میرے مولا میری آواز جائے تو برامدگی کے تیاری کر لیجئے میں فضائل کے بالکل آخری ایک منٹ پہ ہوں مسلم ہیں چاند چاند کا حالہ ہیں ان کے لال آیات حلعتہ کا حوالہ ہیں ان کے لال مانا کے لفظ بالا سے بالا ہیں ان کے لال آلہ ہے کیا کہ آلہ سے آلہ ہیں ان کے لال انکل جی میں امام حسین کا ادنا سا زوار ہوں مجھے اور کچھ نہیں سمجھنا میں جھولی پھیلا کے اسے اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں زہیر پیر فلکشیر آدھی پیر جیسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا اور نجف والے طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولا روشن ہوتا ہے خدا کا واسطہ وہ ہاتھ اٹھائے جیسے نہیں یقین کربلا والوں کے کرم پہ اس کی چپ پہ علی عباس اسکرہ اس کی داد سے بھی زیادہ راضی ہے یہاں جناب مسلم کے شہزادوں نے کوفہ میں پہلا قدم رکھا آواز کیا آ رہی ہے مانا کے لفظے بالا سے بالا ہیں ان کے لال آلہ ہیں کیا کہ آلہ سے آلہ ہیں ان کے لال اور مافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ ابراہیم اور محمد کمال ہیں اسلام کر سلام یہ مسلم کے لال ہیں بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار میرے محترم جو پیسے بیٹھ رہے ہیں ملکہ نعرہ حائدری یہ ابراہیم اور محمد کمال ہیں ہائے 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 اسلام کر سلام یہ مسلم احبادہ مبیل چھڑایا جائے اسلام کر سلام چھڑ دے ویرہ انہی چھوٹی عمر جز کی نہیں لے دیتا ہے اسلام کر سلام یہ مسلم کے لال ہے تھوڑے جی داد دیں یہ ابراہیم اور محمد کمال ہیں اسلام کر سلام یہ مسلم کے لال ہے تاروف شہزادگان بس زبان دشمن مسلم ابن عقیل در دربار ابن زیاد جناب مسلم کے بیٹوں کا تعرف ہے تعرف ہو رہا ہے دشمن کی زبان سے اور کروایا جا رہا ہے دربار ابن زیاد میں جب ابن زیاد نے پوچھا کہ بتاؤ مسلم کے ساتھ کون آیا تو دشمن نے بتایا جناب مسلم کے ساتھ ان کے دو لال آئے ہیں اب ابن زیاد نے کہا وہ دو بچے کون ہیں ان کا تعرف کروا ہو تو دشمن نے کہا ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد ہے ابن زیاد نے کہا مجھے ذرا ان کا حلیہ بتاؤ وہ نہیں آیا یار وہ بندہ جو مسکرانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ان کا حلیہ کیا ہے تو خدا کی قسم دشمن حسین کے فکریں ہیں ابن زیاد تجھے کیا بتائیں مسلم کے لال کچھ ایسے ہیں سر پر امامہ ہے کہ تلوے صویر ہے سرزی میں سیال کوٹ شہر میں کھڑا ہوں مولا کا واسطہ میری آخری بات ہے میں اپنے فک سے بہت زیادہ پڑھ گئے ہوں سر پر امامہ ہے کہ تلوے میں آپ نے پڑھنے ہا لی ٹوٹل تیرہ منٹ ہوئے سر پر امامہ ہے کہ تلوے صویر ہے جس کی ابا کبا سے قضا زیر زیر ہے سر پر امامہ ہے کہ تلوے صویر ہے جس کی ابا کبا سے قضا قضا زیر زیر ہے میرے پاس آکے بیٹھیں آپ نے خود کہا ہے پہلے سنت ہیں میں قلیجہ پھاڑ کے آپ کا استقرابہ کرتا ہوں میں آپ کو خود ویلکم کرتا ہوں اور جا کر ایک بار بتانا ہے کہ ہمارے ہاں پڑا کیسے جاتا ہے سنا کیسے جاتا ہے چوتھا مصرہ خدا کی قسم جی کوئی نید کے بیٹھا ہے ہوئی نہیں سکتا خیرات ملنہ نوازے دشمن حسین جناب مسلم کے بیٹھوں کا تعرف کروا رہے ہیں ارے تجھے کیا بتائیں تُو نے پہچانا نہیں انہیں خدا کی قسم یہ دشمن حسین کے فکر ہیں ابن زیاد مسلم بن عقیل کے جو لال ہیں ان کا حلیہ یہ ہے سر پر امامہ ہے کہ تلوے صویر ہے چیک سہزادہ ابراہیم ایک محمد اب مصرہ سننے اس کی ابا کبا سے قضا زیر زیر ہے اس نے کہا ابن زیاد میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بس اس کی آستین اُلٹنے کی دیر دیر ہے کوفاتو عبراہیم کے پیروں میں دھیر ہے کوفاتو عبراہیم کے پیروں میں پیروں میں کوفاتو عبراہیم کے پیروں میں دھیر ہے مصرہ زائیہ نہ کرنا پیروں میں دھیر ہے ابن زیاد نے کہا کیا مطلب اس کے غلام نے کہا بات سیدھی ہے یہ بات یاد رکھی جاہو حشم بتاتے ہیں ارے جاہو حشم بتاتے ہیں ان کے لباس کے جیسے یہ رشتہ دار ہیں غازی عباس کے راضی رہنا میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں